جس مسئلے پر کلام کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کفر کی قشنش آپ جانتے ہیں کہ کفر کتنا خبیص چیز ہے اور اس کی کتنا سخت صدرہ ہے پھر اس کی معرفت کتنا مشکل ہے پہچان اس کی کتنا مشکل ہے تو ان باتوں کے پیشے نظر میں نے ضروری سمجھا اللہ تعالیٰ کی مدد مددی کے ساتھ اس قبیص نابات چیز کی تمام قسموں کو واضح کر دیا جائے شروع وصن کے ساتھ دان کر دیا جائے تاکہ مومنین حضرات اس ساتھ دیا جائے اور جن لوگوں کے اندر یہ ملعون چیز مقفی کھڑی ہے اور ان کو اطلاع نہیں ہو رہی ہے اتا نہیں چل رہا کہ ہمارے اندر یہ لانت پڑی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ ناچیز کیس بیان کو کتاب کو سننے کتاب ان کو نبی ہو جائے اور خبرداری نصری ہو جائے اور وہ اپنے اندر پڑی ہوئی ہے سے منحوس چیز کو سمجھ کر اپنے سکر کر اور جو وہ کفر سے نجات پاکر بانتا ہے یہ دو مقصد 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 عمروں کو بشانا اور جو لوگ غلطی سے اس میں مبتلا ہے ان لوگوں کو اس سے نجات دلاتے ہیں یہ دو مقصد ہیں جن کے پیشے نظر میں کفر کی کشموں کی وضاعت کر رہا ہوں پہلے ناچیز نے اس شروع قصد تفصیل کے ساتھ کچھ مسئلے پر کبھی کلام نہیں کی ناچیز کے شاملے دو کتابیں کھنی بڑی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی کتاب تعدیب اللہ غا امام ابو منصور ازہری رحمہ اللہ کی جن کی پیدائش آئے دو سو پیاسی ہجری میں اور وفادہ دیو سو شکری امام ابو منصور ازہری کی پیدائش آئے دو سو پیاسی میں اور وفادہ دیو سو شکری کس طرح وہ تیسری اور چوتھ دونوں صدیوں کے پانے والے ہیں تیسری اور چوتھ اتنا قدیم امام یہ بایات وقت لغت کی امام بھی ہے مسلح صلح اور حدیث کی امام بھی ہے محدد صلح سلح بھی حدیث کے اندر یہ سقہ رہا ہے اور پھر لغت کتاب کے اندر وہ یہ اپنی مثال آپ ہیں اور لغت دین حضرات کے یہ پیجوا ہے مقتداء ہے اور اہل لغت دینکیم کباہ کباری اور دوسری کتاب میرے سامنے تصور پر اندر اخلاق پر حنفی مذہب کی کتاب بہت بڑی اتریقت المحمدیہ یہ جس طرح نام ہے اس کا اتریقت المحمدیہ کسی طرح یہ کتاب ہے یہ واقعہ پر محمدی طریقہ ہے یہ امام محمد بن پیر علی مرکلی برکوی یہ انفی مذہب میں امام ہوئے بہت ان کی بیدائش ہے 929 اور وفات ہے 989 یہ نسطرح تصویر صدی کے دن دو حضرات مفرقی قسم بیان فرمائی اول ذکر یعنی امام ابو منصور ازہید جو ہے تعذیب اللغہ میں جلد نمبر 10 تعذیب اللغہ کی جلد نمبر نسطرح دن 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 دنیا بل ایک لغت کی امام شمر سے بیان فرماتے ہیں قالب آدو آدھے محمد کفر انکار و کفر جہود و کفر معاملہ و کفر نبادہ بندرک بندرک رکھنا ہے بندرک رکھنا ہے اچھا جاتلی یعنی یعنی امام ابو منصور اظہرین ہے لغت کے امام شمر اور وہ بعض آل علم سے بیان کر رہے ہیں کفر کی چار گنات ایک کفر انکار ایک کفر جہود ایک کفر معاملہ یا کفر عناد اور ایک کفر نبادہ سبحان پھر ہر ایک تھی انہیں آگے مزاعت کفر انکار کے مطالقوں نے فرمایا کفر انکار یہ ہے کہ اَنْ يَكْرَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَلَا يَعْرِفَ مَايُدْ وَلَا يَعْرِفَ مَايُدْ نا دل میں جانتا ہو یہ دین کو اور نا زبان سے مانتا ہوتا 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 ہے یہ کفر کونسا ہے کفر انکاری کفر انکاری کفر انکاری انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں جہاید کفر انکاری یہ کفر کفر انکاری کفر جحود دوسرا جحود کس کو کہتے ہیں جحود جیوحا وَتالل جہد اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننے کے بعد پھر ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے پہچاننے کے بعد پھر ہوتا ہے اس کو جاہت جاہت ہے تو فرمایا دل کے ساتھ جانے ہیں اور زبان کے ساتھ نہ مانیں یہ کفر جہود ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ جانے ہیں ابلیس کے کفر کی مثال پہشکی اور امیعہ بن حبیث سال کے کفر کی مثال پہشکی کہ یہ کفر جہود رکھنے والے تھے لیکن زبان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان اس سے یہی کفر جہود برات ہے کہ جب ان کفروں کے پاس کو آیا اس کو پہچان کے ساتھ کفروں کے ہی رکھنے والے تھے پہچاننے کے بعد چوتھی کس میان فرمائی تیسری کفر محانتہ یا کفر عنات دل میں پہچانے اور زبان سے اقرار کریں لیکن قبول نہ کریں دل میں پہچانے کے دین ہائیں اور حق زبان سے اقرار کریں لیکن قبول نہ کریں قبول نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کفر کو چھوڑ کر پیر کی عداد نہ کریں سمجھے آئی یہ کہا کہ یہ کفر ابو طالب ابو طالب کسی کو سمجھتا اس نے شیر کہے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْقَرِيَّةِ دِيْنَا اُلَّا الْمَلَامَتُ عَوْحِنَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِ اسَا مَحَمَّدَا تَبُدِيْنَا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین بہتری دینوں میں سے ہے اثر ملامت نہ ہوتی اور شرمندگی کا ڈر نہ ہوتا آر کا سرمندگی کا میں اس کو قبول کر لیتا انہوں نے فرمایا یہ کفر ابو طالب کا یہ کفر ہے سوٹھیکسی انہوں نے فرمایا کفر نکھان کہ دل میں تو کافر او زبان سے اکراری ہو امام ابو منصور ازہری رحمہ اللہ کا یہاں پہ پہ ضرورت کے مطابق حاجت کے مطابق اب امام برکلی جو ہے برکلی برکوی ان کے بیان کی طرف آتا ہے جو طریقہ محمدیہ پہ انہوں نے تین کسمیں بنائی امام ازہری نے چار بنائی اور امام برکوی نے کتنی بنائی تین اور مالکسر و ثلاثہ تنوائی یہ اتنی قبل محمدیہ کے سفن پر پچاسی سے بڑھنا ہوں یہ مکتبہ عربیہ کانسی لوگ کو اٹھنا کرتا ہے سفن کی طرف ہے ایک ہی جلی لے انواء اور کفر فرمایا ایک کفر سلاسہ تو انوائی کفر تین سلاسہ بیان کر دیتا ہے ان کی ساری کلاری کلاری فرمایا ایک کفر چالی ہے چالی ہے دوسرا کفر جہودی اور اینادی جہودی اور اینادی امام ازہرین علیہ دلہ 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 تیسرہ فرمایا کفر خودی کیا کفر چالی ہے اس کا سبب بیان کرمایا آیات و قلائل نہ دے دوری نہ دے لہذا چہالت چہالت کی وجہ سے دین حق کو نہ مانا یہ کفر جہلی عوام عوام الناس یہ کافر ہیں بار عوام الناس وہ اسی کفر جہلی نہ فرمایا مطلع ہے عبارت تین یہ ہے و سببہ عادم الاسخواہ والاقفات والتعمل فلعیات و ترائل دوسرا فرمایا دوسرا فرمایا بار عوام الناس جانے لگے کیا ہم اس پر ان دو بشر دو آدمی پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں جبکہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے اور ہماری نادر خودار ہے وہ تو ہماری پوجہ پاٹ کرتے ہیں ہم ان کے خدا بنے ہوئے ہیں اور یہ اب آپ آئے ہیں ہم ان کو مال لیں اس نے مقام پر فرمایا وَجَهَدُوْ بِهَا وَاسْتَئِقَنَتْهَا انفسوں ظلم انہوں نے جانبوس کر اتار کیا وَاسْتَئِقَنَتْهَا انفسوں مجابت کے ان کے دلوں نے یقین کیا کہ یہ دن ہم نے جاہز جاہز اللہ فرمایا قوم فراؤن قوم فراؤن کے دنوں نے یقین کیا یہ دن سچا ہے لیکن کیوں نہ مانا اللہ فرمایا ظلم کی وجہ سے اس حال حال علوہ اور تقبر کی وجہ سے کس کی وجہ سے کسی کو کیوں چغلتی اور حیناتی جو ہے اس کا ایک اور سبب بیان فرمایا حکومت چھتاہت اور سرداری نام ملنے کا خطرہ کہ اگر کفر نہیں کرتے تو پھر حکومت نہیں ملے شاید یہ ہے کہ ملی ہوئی چھین جائے ملی ہوئی حض چھن جائے گی نگل جائے شیعت کو پھر کھر اقلبات شاہ جاتا جروم بلو 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 عبارت کیلئے صاحبہ بولست نگل خوف آدم وصول ریاست اور زوال کفر حرق اقلب پرف کفر آدم مذہب مذہب معجیم کیا ہے تانے اور مینا ملامت کا خطرہ آر اور شرمندگی کے دارے یار کیا کہا ہے یہ لوگ یہ مان لیا اور تو مان لیا وہ یار لگاوٹ سکھ گیا ہیں یار رہ گیا اس خوف سے بچتے ہوئے اس مصمت سے بچتے ہوئے کفر کو نہ چھوئے نہ یہ فرماتے ہیں جو ذور پاک کا چچا تھا مولا علی کا باپ تھا ابو طالب اس کا خفل کونسا تھا خبر جہودی جو مضمت اور تعشیب یعنی عیب لگانے اور ملامت کرنے یہ طرز کی وجہ سے تھا کہ کہیں یہ مجھے عیب لگانے اور برا نہ کرنے یہ تین اسباب بتایا کسی؟ خبر جہودی اور عنادی یہودی اور عنادی دونوں کو ایک کسی بنایا اور پھر ان کے دین اس کے دین اسباب کر دی ہے اس کی تفصیل فرماتے ہیں وہو ماجہ لہو کہ شریعت میں بتاہرہ میں جس کو اللہ کے دین شکلانے کی نشانی بنا دیا جیسے جس کی تازیم لازم ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کی کتاب ہے اس کے فرشتے ہیں اس کے رسول جو میں آخر ہے جنت اور زرگارہ جنت اور قیامت کے دن میں جو کچھ ہے شریعت کے علوم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زرگو میں کے انتازیم کرو اس کو ان کو ہلکا سنگی ان کو خفیب سنگی وہ عظیم چیز دل میں پروانا مکنی اس کو کہتے ہیں استحانت کیا کہتے ہیں اور استحانت کسی طرح اپنے کفر راضی ہونا یعنی دل میں کفر آئے تو کفر کو نکالنا نہیں اس کا انکار نہیں کرنا رہنے دینا اور دل میں رکھنے رکھنا اس کو اس پر راضی رہنا یا دوسرے کفر پچھا سمجھ کر اس پر چھپ رہنا اس پر راضی رہنا یا کفر کی بات کفر کی بات کشی سے مور سے نکالنا سب قدر لسانی کے بغائر ایک ہے زبان سے بات کا نکل جانا بغیر راضی کی ایسا نہ ہو جانتا ہوا بغیر راضی کی شریعتیں بتا رہے اس پر کفر خرار دیتی ہے جس طرح جس طرح اس پر کفر کسی طرح کفر کا کچھ کام کرنا مزاق کے طرح کیسے کے دور پر درامہ بنا رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے درامہ بنا رہا ہے مضاہیت خیل ہے اس میں کفر کا پاٹ آ جاتا ہے تو کفر کا پاٹ آدار کر جانا مضاہیت بات کفر کی کام کفر کا کر رہا ہے مسئلہ مسئلہ سجدہ شروع کر دیا ان دوں کی طرح ماتر پر پلک لگا دیا فرنگیوں کی کمام مضاہ اتیار کر لیں اور یہ سب کچھ نکر رہا ہے بھائی بھائی مزاق کو رامہ ڈرامہ بنایا تھا رامے میں مضاہیت خیل کے مضاہیت خیل کے طور پر بارحل ہمارا اتقاد رہی ہے یہ سب چپر ہے لیکن باقی ہے صرف مضاہیت بھائیت بھائیت اتقاد خلاف اللہ یقفر بھائیت اللہ یقفر اللہ اگر سے حق اتقاد رکھتے اور بھائیت اسے مضاہیت خیل کے مضاہیت اللہ وہ کافر نکھتی اب بہت کچھ سمجھ رہیت اس کا سبب کیا ہوتا ہے یہ ہارے ذرا بنا خوش تو بھی دکھانا اگلے تو یار میں کیسا خوش سوال دیکھو تو یار بھائیت کلاغہ تفریح کیسا خوش زمان آدمیوں کچھ کلام آدمیوں ایسے باتیں کر جاتا ہوں ایک عجیب بات پیش کرنا ایسا ڈراما پیش کرنا ایسا کھیل پیش کرنا ایسا پاٹ پیش کرنا ایسا ڈائی لاغ بولنا تاکہ اگلے بھائیت یہ تو نئی باتیں نہ کر دی تتجیر مجلس مجلس کو خوش غضب ملا محض اچھا مزاق کتاب کتاب ہم نے آرہی ہے اب یہ تین کسمیں بنا دی انہوں نے چار کسمیں بنا دی تھی اب جب میں نے ان دونوں حضرات کو پڑھا ان کو دیکھا تو کئی چیزیں انہوں نے بیان یعنی صاحب تریقہ محمدی اور وہ جو تھے تازیب اللہ والے وہ چھوڑ جب میں نے ان کو دیکھا تو کئی چیزیں صاحب تازیب اللہ یعنی امام ازہری نے بیان کی اور انہوں نہ چھوڑ دی اب ناچین نے اللہ تعالی کی بھی صلاح کے پر غور صحیح پھر پرتیب دی اور تقسیم تقسیم جو تھی ان کو صحیح کیا اور صحیح کر ادھر ادھر ملا کر ناچین جو آپ کسمیں بنائیں وہ شے ہو جی جی اب ان کے نام سن لیجئے پھر وضاحت کرتا ہوں اگرچہ پہلے کر بھی چکا ہوں پہلا کفر چالی یہ طریقہ محمدیہ محمدیہ نے یہی نام دیا کفر چالی ناچین ناچین نے کفر انکاری کہا کفر انکار سمجھائی کہ ناچین نے غور کیا تو یہ دونوں ایک ہی معلوم ایک ہی چیز کے دو نام ہو گئے انہوں نے کفر چالی کہہ دیا انہوں نے کفر انکاری کہہ دیا ناچین نہیں مزید مزید مزاہد کی دفترہ ہوگا دوسرا ہوگا کفر چخود اچھا اچھا اب چخود اور انہوں نے علیہ در ادر رکھا تھا بات کو انہوں نے کچھے کر دیا تھا ناچین نے چخود کے معنی پر جب غور کیا تو تین قسموں میں یہ چخود کا معنی مجھے نظر آیا چخود کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت پہچاننے کے بعد پھر اس کو نہ بارفت کے بعد پہچاننے کے بعد جو انکار ہوتا ہے اس انکار کو چہد اور جہود کہتے ہیں تو یہ مجھے تین قسموں میں نظر آیا اس کی تین قسم میں مجھے نظر آیا اب یہ جہود ہو رناج کے طور عناد کا معنی کیا معاند سرکشن کیا آپ کہتے ہیں یار یہ بہت عناد یار عناد سے کام نہ لے یعنی کیا مطلب تو ایسا سرکشن کر رہا ہے سرکشن تیرے مقادرکات اور جار بوچہ نہیں بانت یعنی سرکشن اور تک بر مقادر بار اب دوسری قسم کی دوسری قفر کی دوسری قسم جو ناشی بنائی قفر جہود لیکن قفر جہود کی عناد کی پہچان کے بات نہ ماننا اور عناد نہ 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 سرکشن کی وجہ سے تک قبر کی وجہ سے یہ قوم فیراؤن اور فیراؤن کے اندر یہ پہلے بتا وہ عنادی جو سرکش تھے اللہ تعالی فرماتا ہے جیسے ظلم اور معلوم ظلم اور سرکش 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 سمجھنی آئی کفر جہود عنادی دوسرا کفر جہود ریاستی یا ریاستی کہتے ہیں سرداری کس کو اور فرماتی ریاستی کا کیا مطلب ہے کہ جان پہچان نا تو سن یہ ہے حق مان نہ نہیں سرداری کی وجہ سے کہ یا تو سرداری حکومت بادشاہی مقرآت نواف ملے گی نہیں یا ملی ہوئی سن جائے گی سمجھ دی یہ ہے کفر جہودی ریاستی یعنی ایسا کفر جہودی جس کا سمب ریاست ہے سرداری ہے جس کا سبب سرداری ہے یہ اقلبال شاہ رہا ہوگی چوتھا ہوگی کفر جہودی تحییر تاہیی تاہیی آر مذہبت شرمدگی تانے میرے علام برادری لوکاں اس سے بجھتے ہوئے درجان اوٹر انکار کر جانے یہ ابو تعالی 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 اچھ 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 کفر خکمی اس کی مذہب کر چکا ہوں کہ شریعت مطہرہ اس پر ان چیزوں کی تازی باجت ہوں شریعت نے کفر دیا کسی طرح مذہب حاضر مذہب میل تماشی کا کفر یعنی کیا مطلب مذہب 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 کے طور پر حیث سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ جا رہی اب اگر سے وہ قائم ایت کان صحیح سب شرع شرع وہ کافر ہے یہ کفر نفاق کیا یہ اظہری صاحب نے بیان کیا تھا اور یہ ناصر نے در چھٹی کے پڑ لیا کفر نفاق منا تک وہ بھی اندر سے مانتا نہیں دھتا اور اوپر لوگوں سے بچنے کے لیے اسلام کی سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ کفر نفاق کفر کس میں ہمارے سامنے کفر کتنی آئیں یعنی ادھر سے گھر سے بلانے اور بڑھانے چڑھانے کے باب کس میں تحمید کے بعد کتنی آئیں اب میرا ان قسموں کو وضاحت کے ساتھ جو آگے ابھی وضاحت کر رہا کر اس وضاحت کے ساتھ پیش کرنے سے منصد کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان چھے قسموں سے کون کون سی قسم ہے جو آج کل کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور آج کل کے ملاوں میں کون سی ہے حاکموں میں کون سی ہے سکولیوں میں کون سی ہے تو ہر طبقے میں کون کون سکر جانت ہے ہر طبقے میں طبقات انسانیت کس کس طبقے جانتا ہے کون کون سکر پائی جاتا ہے اس بات کی اشان بھی کر رہی اصل مسئلہ ہے یاد رکھنا احقام شریعت کو جاننا ہستے لوگوں کی احوال کو جاننا یہ ذرا مشکل ہے اچھا پھر تصویق پیدا کرنا مطابق پیدا کرنا کہ وہ جو شریعت ادھر لگتا ہے اس کو تصویق کہتے ہیں یہ مطابق پیدا کرنا پھر اطلاق شبول لگتا ہے یہ مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لئے لئے کیونکہ ہم دین کو بھی جانتے ہیں ادھر عوام کے لوگوں کے لینوں کو بھی جانتے ہیں اقایت و تصویق کو بھی جانتے ہیں پھر تطبیق بھی جانتے ہیں مطابقت کرنا بھی جانتے ہیں اور اطلاق بھی جانتے ہیں پھر بتا سکتے ہیں کہ یہ اب آپ کو سمجھنا بھئی سفر چاہلی اور سفر انکاری ایک مرتبہ پھر لوٹ ان سب اپنی تردیب کے مطابق وضاحت پہلی سفر چاہلی اور سفر انکاری آپ جو کفار ہیں عوام جو پیچھے چلنے والے ایسے ان سے کبھی پوجہ ہی نہیں گلائل تو اللہ تعالی کے آسمان و زمین میں بے بہا ہے لیکن ان گلائل کی کبھی اتھیان نہیں کیا غور نہیں کیا پوجہ نہیں اس وجہ سے نہ دین حق تو مانا نہ 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 یہ معضو آئی آم لوگ سمجھ رہے ہیں یار جاہل آدمی یار وہ بلوں سے خود جاہل 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 شریعت میں جہالت کو روز رمیوں تھی جت عوام عوام کلا نام مصحار جو اپنے بھڑوں کی تباہ میں رہے اپنے مقتلاؤں پیش لاؤں کی تقلیل میں رہے اپنے باپ دادا کی تقلیل میں رہے اور ان لئینوں نے کبھی توجہ ہی نہیں تھی کیا دین حق ہے ایسے ان کو مان نا ہے ایسے لوگوں ان کے بہت جہالت بجر سکتے وہ بچانے سکتے کہ یہ لایے نہیں اللہ تعالی نے ساروں لاکھوں دلائے لیا یہاں پر دنیا میں چھوڑ رہے ان نے کیوں نہیں توجہ کی تو یہ کمی کمی ان کی طرف سے کتاہی ان کی طرف سے جب ان کی طرف سے تو ایسی کتاہی پر دن کوئی باپی نہیں ملے گی یہ زیر میں رکھنا اب آپ کفر جہلی اور کفر کی ساری کا حکم سننے کے بعد حکم اس کا کیا ہے ہمیشہ کی جہل دنیا میں اسلام کی دشمنی اسلام نے ان کو چھوڑ رہی اور آخرت میں ہمیشہ کعبا بھئی مابی شیخ حق حق دنیا میں اور آخرت میں اسلام کی طرف شکر کے مطالب ہے سننے کے بعد آپ کو یہ بات مقبوبی معلوم ہو کہ بھئی جہالت کو ہر جگہ پر عذر نہیں سکتے پہانہ نہیں بنانا اگر جہالت کی وجہ سے کفر میں مقتلع ہے جہالت کی وجہ سے کچھ ہو نہیں جہالت ورنہ عوام فسکار وہ سکتے جب کہ وہ شوٹنے کے نہیں شوٹنے کے نہیں ہے دوسری کیسے کفر جہود اینہ بھی حق کو پہچانتا ہے دین حق کو پہچانتا ہے کی دین حق نہیں اگر عناد اور تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا یہ وہ کفرہ ہے جو موم پیراؤں کے اندر رہا یہ وہ کفرہ ہے جو میب حدیث حلق اور عبود جہل جہل میں تھا یہ وہ کفرہ ہے جو جہود ورسارہ کے اندر ہے وہ کفرے پہچاند سب کچھ جاند اور عناد اور علو نل مول آہ اللہ تعالیٰ اسی میں جیسے قرآن پاک میں فرماتا ہے بھابو یہ کافر نہیں یہ جہود رسارہ کافر سارے نہیں یہ جہود رسارہ یہ آپ کو ایسے پہچاند ہے جیسے اولاد حضرت عبداللہ بن سلام صاحبی یہ پہلے یہودی سے بات آپ فرمایا کرتے ہیں مجھے اپنے بیتی بارے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد بات کی اسام کی بارے تو شک ہو یہ شک بزر سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ہے لیکن فرمایا میں پیش کتابوں میں اتنا مضبوطی سے پڑھتا چڑھا آرہا ہوں فرمایا محمد بات کی نبوہ ترسالت کے بارے میں مجھے شک نہیں ہوں اب ایک یہودی عالم اس رسارہ جان کا جو جان جان جو جو اب یہود و نسارہ کا جب ایناتی یہودی ایناتی ہے رہا موم اکرام کی پرہ سرکشی اور اینات کی وجہ سے رسول اکرام صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخت کی وجہ سے کفر پڑھانے ہوئے ہیں اور دنیا کفر میں جان پر لگے ہوئے ہیں کفر میں پنسانے پر لگے ہوئے ہیں ان لائنوں کا جو کفر ہے جو کفر جہود اور ایناتی ہے جام نیک کے بعد ہے اور سبب اس کا تکبر ہے اور اینات ہے اور سرکشی ہے اب سنیے گا میں تبلیغ کیا جو پہلی قسم کفر چاہلی امکاری کی جو بیلوی کی وجہ سے یعنی توجہ ہی نہیں کی تلال امکاری ایسے لوگوں کو امبیاء تبلیغ کرتے اور ایسے لوگوں کو امبیاء کے مارس تبلیغ کرتے اور ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنا مسلمانوں پر پھر ہے کیوں اس وجہ سے وہ ہے جہالت میں مختلا جب علم ہوگا تو ہو سکتا ہے نکل آئے بات نے سمجھ بھائی دوسری کے سمجھ ہے ایک وفر جہون کی اینا دی ان لانکیوں کو بات سمجھ رہا اور اینا دی رہنے والے لانکیوں کو تبلیغ کرنا یہ جہالت پر بیوک وفی ہے جس کسی صاحب علم وطانش کا کام نہیں میرے بھائی ایسے مفرے جہودی انادی میں مقلعہ ہے آج تب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی بیمبر کو ابلیس کے پاس روالہ نہیں کیا تبلیق سے لئے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ تو جانبوچھتا خوبے طرف یہ تو سرکشی میں مقلعہ ہے یہ تو ماننے سے یہ جو نہیں مان رہا تو جانبوچھ کرنی مان رہا اور وہ بھی اطاف تقبر کی بنا پر تو جب اس نے ماننا ہی نہیں ہے ہر بھولت میں تو نبی کیوں بھیجوں کیوں ان کا وقت رہا کروں کیوں ان کی تبلیق کو رہا کروں کہ آدھا انہ تعالیٰ نے ابلیس کے لئے کوئی اشہر نبی نہیں بھیجا پر جو جو کسی آج دنیا میں نازل آتے ہیں تو پرہ جہودی اینادی میں لانت میں مبتلاہ نازل آتے ہیں ان کی جانے والا مبلغ اس کے بے وقوب سمجھا اس کے بے وقوب کو اندرہ پتا نہیں ہے ہر بھولت پہلے سمجھ پر صحیح چون سے دفعہ ہوتے ہیں تو تبلیق کیا اختار ہوتے ہیں چون سے پتا ہوتے ہیں تو تبلیق کی نہیں že ان کے تلوان کیا اختار ہوتے ہیں ہر بھولت پہلے سمجھ پر بھولتے ہیں ہوتا جب دوارا پہنچانا ہے تو تحصیل ہوتا ہے اور تحصیل ہے آپ نے جب اس کے سامنے ایسی بات کہے جیسا ہے یہ کتنے لگا دیکھیں دیکھیں اگر ایک آدمی کے پاس پہلے ہی کھانا پڑا ہوا ہے اس کے پاس آپ کھانا تو نہیں لائیں گے کھانا اس کے پاس لائیں گے جس کے پاس پہلے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کے پاس پہلے کچھ بڑی ہو اس کے پاس پھر وہی نہیں کی جاتی ہے تو تحصیل حاصل کرتے ہیں کیا مطلب کہ جو پہلے ہی حاصل ہے اس کو حاصل کرنا یہ تو بہت خوب کا کام ہے سمجھ نہیں آرہی تو میرے بھائی کفرے چہلی اور افتاری جو ہے وہ محتاج تبلیغ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی تبلیغ کے لیے آتے ہیں اور جو کفرے چہوٹی ہیں نازی ہیں آدم شمجھنا اس کے لیے تبلیغ نہیں تلوار ہوتا ہے بولو کیا ہوتی ہے تلوار جہاد خاتلوائی مطلب کفرے کفر کے بیشوا ہے اللہ فرماتا ہے نوڑا دو سمجھ نہیں آئی تیسری قسم کفرے چہوٹی ریاستی ہیں جار بوچ کر کفر کرتا ہے ریاست کا چکل ہے تمہ لالت یا خوف کہیں چلی نہ جائے خید تو چلی نہ جائے اگر نہیں ہے تو آ جائے شید کو پھر حرق لبادشاہ جائے اب بخاری شریف سے لبایت سناتا ہوں حرق لبادشاہ جائے کہانی والی نواز سناتا ہوں یہ کیسے لانت بھی بناتا تھا نہ بھو بخاری شریف سے یہ سرا آ جائے گا سرا آ جائے گا انشاء اللہ سرا آ جائے گا بلتے نہیں جائے اپنے صلی اللہ بخاری کے مقادم جائے غصان کے بارشان قاسد اور جو قاسد آئے وہ صحابی سے حضرت عدی بن حاق عدی بن حاق عدی بن حاق فتغن بارشان وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر خبر سناتا ہے جب یہ اقل بادشاہ نے سارا پوچھا کہا جاؤ اپنے درماریوں سے کہا جاؤ دیکھو یہ خطرہ شدہ ہے یا نہیں یہ خطرہ شدہ ہے اس نے رب کے مطالق پوچھا رب والے خطرہ خطرہ ارقل نے کہا جو ہے یہ عیسائی بادشاہ اس نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوا یہ بادشاہ اور ملک اسی یہ جو خطرہ کرنے والے یعنی محمد باقی یہ شاہی ہو نہیں بیٹھا ہوا خود خود بیٹھا ہوا اپنی بادشاہی بیٹھ کر جب دو دو نشانی ہیں سر پوچھ لیں تو سمجھ گیا کہ نبی آخر صل اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور یہ نشانی ہیں ان کی امت میں ہیں اور اس کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ جب وہ آ جائے تو دنیا انہیں کی قبضے میں آ جائے گی اور یہ میرا بول میرے ہاتھ سے نگل جائے گا اور ان کی امت بھی شائع بنا جائے گی اس نے کہا وَقَالَ حِرَقْ هَذَا بُلْقُ هَذِهِ الْوَغْمَ قَدْوَحَرُ یہ اسی حقمت کی بادشاہی یہ جہاں پر بیٹھا ہویا ہے اللہ رومیہ کے اندر اس کو صرف نکھا اور وہ علم کے اندر سجاستہ جائے گا اور حرقل چل دیا ہمس شاہ یہ اس کا جارالحکومت یہاں پر وہ پیشت فلم یرم ہمس میں ہی رہا کہ اس کے ماس اس کے دوستے جواب آگا اور اس نے مواسکت کی کہ نبی آخر دمان پر مواسکتانا سے وہ واقعی نبی ہے یہ رکل نے روم کے بعد شاموں سے اجازت مان نوجہ ہمس میں بیٹھ کر اس کا محل 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 میں چڑھ گیا سارے سردار جو ہی کلائے روم کے بعد عظیم لوگ سرمایت آہ عظیم چودری نوار نوار اور دروازے مہدر اب اوپر کڑھ گئے اور تمہاری بادشاہی ہمیشہ رہے جہتے ہو اگر یہ چاہتے ہو تو اس قبل دیل پر اللہ علیہ وسلم فحاصل حیثہ قمر وحی جیسے جنگلی قبرد ایسوس ملک پرد انشاء اللہ شروع کر دیا یہ کیا دروازے ترمازوں کے پاس گئے تھے ترمازوں کے پاس گئے تھے ترمازوں تو مانگ گئے اقل نے جب ان کی نفرم دیکھنی اور بھی دکھنا دیکھنا دیکھنی ایمان ان کے سمائیوس ہو گیا اور کہنے لگا رکھو ایوہ ایوہ انہی قلعہ دیارہ میں نے جو پاس گئی تھی یہ تمہاری مضبوطی تمہارے دین میں آزمانے دیئے چکر والی کروائے اوہ یار میں نے تو تمہاری مضبوطی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین ایمان میں کتنا مضبوط ہوئے تھے فقد رہے تو اللہ ہاں فساجدو لہو تم نے سجدہ کیا سجدہ کیا کیا یہ اقل بات کہ جاننے کے بعد پوچھنے کے بعد سمجھنے کے بعد سب کچھ بات خطرہ اس کو کیا پڑ گیا بات شاہیت اگر کوئی کہنے جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے بات کو سمجھنے جان بچانے کے لئے اس نے ایسا کیا افسوس ہے ایسا کہنے والوں نے جی کیوں نہ سوچا ہے کہ اگر جان بچانے کے لئے اس نے ایسا کیا تو اس وقت ایسا ہے اس وقت تک ایسا کرنا محدود رہتا ہے جو ہی پھر وہ فرصت پاتا آتا یا پائی تھی اس نے نکل کر صحابہ کی طرح بھاگ جاتا ہو یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لئے رہ کر اپنے ملک پر قائم رہنا اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ میں تو جان بچانے کے لئے یہ جان کا مسئلہ نہیں تھا یہ اس وانتی کے اصل ملک بچانے کا مسئلہ تھا سمجھ نہیں آئی اگر ایمان بچانا اگر جان بچانا مقصود ہوتا تو نکل جاتا ہے اس وقت تم کو ایک چکمہ دے چکمہ تو اس نے دے لیا تھا کہ بھج تو گیا ہو کس چکمہ کی وجہ سکتا ہے اب موقع کو غنیمت جار کر کہیں سے راستہ ڈھونکر نکل جاتا ہے اس کو اس کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا جان بچانے کا نکل جاتا ہے جان بوجھ کر کفار میں رہے اور اس کو امن کی جگہ ملے ادھر نہ جائے اور اپنے کفر پر مر جائے اور کہیں میں جان بچانے کے لیے کفر کرتا رہا ہوں دیکھیں ہکی 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 جو پکہ شریف میں رہنے والے تھے مسلمان جب جنت کر کے نبی پاک کے صحابہ ادھر آ گئے اب مجرد فرد ہو گئی تھی کیوں کہ اب امن کی جگہ مل گئی ہے اب تمہارا یہ دہانہ نہیں چلے گا کہ ہم جان بچانے کو ایک کے ساتھ کفر کرتے رہے یا اللہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کیا یہ کی زمین وزی نہیں تھی تو جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ شریف میں رہ کر کفر پر چلنے والوں کو دیا گیا وہی جواب حرفی کے لیے ہوگا سمجھنے آئی کسی وجہ سے طریقہ محمدی اور مکہ ہمارے تمام علماء حضرات میں یہ صاف لکھ دیا یہی رکھ لکھ کا کفر جو ہے یہ تو ہی کوئی تحریب تحریب لگا تو سیدیس پرے بڑی قوم جو صاف لکھ دیا کہ ہی رکھ لکھ کفر جو تھا وہ کون سے تھا کفر حیناتی تھا جو ہوتی حکت کفر حیناتی نے انہوں میں رکھا کیوں رکھا اگر جان بچانے کا مسئلہ ہوتا اور اس کا جان بچانا واقع حضر ہوتا تو پھر اس کو کافر ہی نہیں لیکن حضر ملی اس کا اس طرح اس طرح جان بچانا کہ ہمیشہ کفر میں رہنا اور پھر کفر سے دکھلنے کے مواقع بھی اس کو مجسر تھے ان کو استعمال نہ کرنا یہ حکومت بچانا یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کفر جائز نہیں ہو سکتا بات تو سمجھنا بکتی جان بچانے کے لئے کلمہ کفر جاری کر سکتا ہے لیکن موقع ملے آزادی نصیم ہو سکتی ہو اور تین حق کو قبول کرنے کی جگہ بھی اس کے پاس ہو پھر دیتا دانستہ خوصوں میں رہ رہا ہے تو سمجھو آپ مجبوری کی وجہ سے نہیں رہ رہا اب اتیار سے ہے تو یہ کافر کافر بادری سمجھ دوسرا کل کپرہ بچانے یا کل حاصل کرنے اور لانے کے لئے اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے کفر تو وہ کافری ہے اس کا یہ بہانہ نہیں چلے گا یا اللہ میں حکومت لینا چاہتا تھا اگر نہ کرتا تو نہ ملتی میں نے تو اس لیے ورنہ میں تو تجھے دل سے سچا مانتا تھا یا اللہ ہاں میرے دین کو بھی سچا مانتا تھا لیکن اگر میں کفر نہ کرتا تو حکومت رکھیں یا اللہ اگر میں کفر نہ کرتا تو میری بنی بنائی حکومت شن جاتی ہاتھ سے چلے جاتی تو اپنی حکومت بچانے کے لئے میں نے آشان اللہ اگر کوئی آدمی 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 کوئی جا کر کوئی سمجھنا بات کو کوئی لانتی کلمہ کو کوئی کلمہ پڑھنے والا دین کو ماننے والا سارے دعوے کرنے والا اگر کوئی کفر کرتا ہے کوئی کفر کرتا ہے محضر سنیہ کحکومت آ جائے یا محضر سنیہ کحکومت رہ جائے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے جس کو کون سا کفر کرتا ہے کفر جہودی ریاستی وہ بولتے نہیں ہے بھرے نکڑا کفریں او میرے بھائی اسی طرح کا کفر ہوتا ہے کچھ جاتا ہے میں نوکری کرتا ہوں میں نوکری کرنا جائے گا اگر نہیں کرتا تو ملازمت نہیں ملے گی میں شیئر لینا جاتا ہوں نہیں کرتا تو وہ فیٹ نہیں ملے گی اللہ تعالی کے نصیب کافر ہے نبی بن نمیوں کے نصیب کافر ہے وہ نمی کے نصیب کافر ہے شکریہ کافر ہے وہ کیوں خودتے کا بچہ یہ کہاں اکھا ہوا ہے کہ شیئر کے پیچھے دنیا کے پیچھے اپنی دلند حاضر کرنے کے لئے یا اپنی دلند کو بچانے کے لئے کفر کرنا جائے لئے کہا لکھا ہوا ہے لہذا جس اللہ علیہ وسلم نے شیمت پیشہ نظر رکھا اور کفر کرنا جائے وہ اللہ کے رضی قافر ہے قیامت کے رضی قافر ہے دونا بینے والا اور نکتوں میں خیدہ تو اللہ کے بندے ہیں ان پہانوں اور خیلوں کی وجہ سے خلق جائے ہیں شکل اب تطبیق کی طرف ہاتھ رہے ہیں پرانے کافروں کی بات کیا کریں بھئی اپنے دور جب تو ہیں یہ پشلوں کی بات کرنا تو آسان ہے ادھر نشان دیکھ کریں گے تو بات پر آسان یہ مشکل کام ہے سنو یہ سکولی کتا جب کا جواب ہوتا ہے یہ سکولی لان کی جہارہ ان کا یہی کفر ہے یہ کتلی کے بچے انگریز کا قانون دنیا اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کسی قانون کو مانت کرنا کسی قانون کو چلانے کو کانون سکر اسلام کا ہے اسلام کے علاوہ جو دوسرے کو کانون کا ہے وہ کفر ہے اللہ کے قرآن شریعت کے نظام کے علاوہ جو دنیا میں کسی قانون اور نظام کو صحیح کا ہے وہ کون ہے صاحب خدا کے نظام کو صحیح کہے لیکن اس کے مقابلے میں جب تر نظام ہیں ان کو صحیح کہے والا کافر ہے چاہے خدا کے نظام کو قاعدے صحیح کہے اب بات کو سمجھنا ہوئے انگریز انگریز جب تک اس کی نظام کے کل یا جود کو نہ مانا ہوئے بات کو سمجھنا ہوئے اس کی حکومت جو اقوام متحدہ کیا ہے یو اینو اقوام متحدہ اقوام متحدہ وہ چوگلاو کمن چوروں بہرامیوں کا جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہوں ان حرامزادوں ہوں ان حرامزادوں کی حکومت کو جو نہ مانے تو اس کی چھن جاتی ہے سردام کی طرح اور جو اس کو مان لے تو تکردائی اور تمہارے گنجے بھجیر ادھر کے ہیں ادھر کے مسٹر جناہ کی طرح مسٹر جناہ جو تھا اس کی طرح وہ ملتی نہیں ہے اس وقت ملتی ہے جب ان کی حکومت کو مانے ان کی نظام کو مانے پاکستان کا نظام برٹش اللہ ہے برٹش اللہ کو مان لوں ان کی تعلیم کو مان لے ان کی تحریف کو مان لے ان کی حکومت کو مانے ان کی حکومت کو مانے تو وہ دے دیتے ہیں یہ صاحب کہا تھا لارڈ کروبر مصر کا وائسٹرائی جناہ اس نے کہا اگر اگر خالصتاً اسلامی حکومت کی بات کرو تو پھر تو ہم پوری دنیا روح زبید میں ایک چھوٹے سے خونے میں کہیں کچھ اسلام کی چھوٹی سی حکومت لمحہ بھر کے لیے دوارہ نہیں کر سکتے اور اگر ہماری تعلیم اور تحریف کے دل دادا جن کے رگ رگ میں ہماری تحریف ردی بھی ہو وہ اگر ہماری حکومت ہماری مردی کے مطابق چلانا چاہیں گا تو ان کو ہم مسلمانوں کو ایسے مسلمانوں کو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب ہے ان کو دیکھ بچوں نے اپنی حکومت یعنی اپنی حکومت دینی ان سے حکومت دینے ان سے حکومت دینے اور لینے کے لیے یہ شرط رکھ دیا ہے کہ ہماری حکومت اب ان کی حکومت کو مانتا ہے حکومت لینے کے لیے تو قابل اگر ان کی حکومت کو مانتا ہے اپنی حکومت بچانے کے سمجھتے ہیں اگر اس لیے انہی حکومت وہ مانتا ہے تاکہ نوکری بن جائے وہ لازمت بن جائے نہیں مانوں گا تو پیسے ملے گی اب حل پھٹاتا ہے بس کی میں بخوادان رہوں گا کیسے جو ہوگے پیسے کروں گا کافر کو کہہ رہا ہے کمی کا بچہ یہ کافر ہو گیا نمی ہو گیا عرم دادا ارکل کے ساتھ کا کافر ایس وجہ سے کہ دنیا کے لیے کافر کر رہا ہے جو دنیا کے لیے کافر ہوگا وہ کافر ہی ہوگا اللہ کے ہاں بہانہ نہیں بنا سکتا چاہے اندر سے لاکھ ایمون رکھا ہو لاکھ ایمون اندر سے بات داؤں سچا بات داؤں میرے دین کو یاد داؤں لیکن جب کفر کو مان لیا اس نے دیر کا انکار ہو گیا لیکن کفر کو ماننا دیر کا انکار ضرور ہے نقیش کو ماننا شہر کا انکار ضرور ہو جاتا ہے زد کو ماننے سے زد کا انکار ضرور ہو جاتا ہے اگر یہ مقصد ہے تو وہ کافر ہے یہ اکلمان شہر کا انکار ضرور ہے لاکھ اکلمان پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس کا کفر جہودی ریاستی ہے وہ سرداری نوطری قلال پر کے لئے کافر بنا ہوا ہے سیٹوں کے لئے کافر بنا ہوا ہے ایسا کافر کافر ہی ہے مسلمان یہ تبارہ ملک کے جتنے حکمران ہے کفری کے بچے ان کا کفر یہ جو ہے یہ ہرکر کی طرح انگریز کو کہتے ہیں ہم جو قیدر آنے ہیں جو کہو گے مانے ہیں یہ نظام شملی وغیرہ ہم تیرا اسی طرح سلائیں گے حقومت ہے اور یہ کہتا ہے ہماری ایک مجبوری ہے راہے گوھر سے بہتا ہے کیا کریں ادھر شاہب ہم نہیں ملتی اور جو بنا کر راٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہماری مجبوری ہے مفتی عبدالقیون صاحب فلانے صاحب ہمیں معلوم ہے یہ سارا مفرہ لیکن یہاں کریں ہماری بھی مجبوری ہیں اگر بھائی ہم نہیں بنا چلاتے نہیں ماننے ان کی بات نہ تو اگر بک تو نکل جائے گی ہاتھ سے تو کتی کا بچہ لوگ بچانے کے لئے یہ کافر بان رہا ہے یہ کہاں رکھنا ہو رہا ہے یہ پڑھی رکھر وارا کو برا ہے سمجھ نہیں آئی یہ اسلام میں کوئی حضر نہیں چل سکتا بھائی ایک آدمی بودھ کی پوجہ کرے ماں سنو بھائی بڑی حضرمت بڑا مال کیا اور چھوٹا مال کیا یادہ کیا اور چھوڑا کیا ایک آدمی کہیں کہ یہ ہزار کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے اور میں روزانہ دو شکتے بودھ کو مرتا ہوں حضر شاہد میرے دل میں ہونا ایک ہے اس کے سیوا کوئی باتت کے لائق نہیں لیکن صرف ہزاروں پہ لینا ہوتا ہے کیا کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ حرامی یہ ہزار کا مصلحہ ہزار کا کافر وہ ہزار کا نہیں ہے یہ تو اچھا مالے بڑھا رکھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم اللہوں نے مجھے خط لکھا کہنے لگے کشتری یہ تقریبا مزارس میں کافر تو ہے لیکن سیٹوں کا مسئلہ ہے اگر نہیں کرتے کراتے نہیں پڑتے پڑھاتے تو وہ سجھیں نہیں دیتے ہمیں اس کا مطلب ہے ان کا کافر کون سا ہوا یہ اقل والا کافر ہوا ہم اللہ سیٹ کے پیچھے کافر اہاں 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 کیا بنے گیا یہ شریعت میں تو تمہارا قبارہ کر دیو مت sect mathematics ملعا باقبارا اہاں اہاں اے اہاں اہاں میں میں اس hashہار نے واقعا باقبارا هلے واقعا اہاں 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 کہ ہمارے اقبال میں محمد علی جوہر کی جو تحریک محمد علی جوہر اور شوقت علی جوہر برادران کی جو تحریک تھی خلافت کمیتی کے نام سے اور انیس سو انیس میں عمرت خرم ان کا اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے باستگلستان میں جا کر انگریز سے کہے گا کہ جناب بہربانی کریں اور خلافت کو ختم نہ کریں یہ نہیں ترک خلافت اس کو ختم نہ کریں اس وقت اقبال نے اقبال لگا اگر ملکہ تو سجادا ہے جائے تو اہاں کام حق سے نہ کرتے وفاید اگر اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو اہاں کام حق سے نہ کرتے وفاید نہیں تجھ کو داری سے آگا ہی کیا خلافت جنگر میں لگا لگائی خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے خریدے نہ ہم جس کو پہنے لہو سے مسلمان ہے نگر پادشاہ ملکہ 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 چنا آرنا یقین 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 موسیقی 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 ہے کہ ہم تو اکھر من کے quisیم گزرہ صرف مجبوری ہے انتظرم بطا نہیں ہے کہ مجبوری کونسی ہو چیز اس کی منا پر کفر جائز ہوتا ہے کفر کفر پرکر میں تو اکٹرہ تمہارا ہوں مردود مردود دنیا دولت پیسہ بچانے کے لئے یا دنیا دولت مانے کے لئے لانے کے لئے آپ کو سمجھ ہے نوکری بچانے کے لیے یا نوکری دینے کے لیے کفر کا ارتقاب یہ تو کفر ہے یہ تو کسی شرک کے لیے در ثابت تو کرنے کسی کو کہتے ہیں کفر جہودی ریاستی بولو مرو انسان کفر کرتے ہیں جہودی سمجھیں آ رہی کفرے جو ریاستی سمجھیں آ رہی سمجھیں آ رہی اس کا جناح کا کفر یہ ہے کر اس کے دعوی سے مجھے کفر لیکن چھوڑو یہ دوسرے جنہیں کہ کیا ہے اسمبلی کا یہ کفر اسمبلی کا یہ کفر بڑا ہے کہ اسمبلی خدا رسول کے تابعے آپ نے آپ کو نہیں سمجھ سی خدا رسول کو اپنے تابعے سامجھ سی اگر خدا رسول کی بات ادر چلی جائے گا میں کہتا ہے اسمبلی کے ووٹ پڑے گا اگر ووٹوں نے اگر ووٹوں نے شریعت کو مان لیا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانے گا تو پھر شریعت اسمبلی سے باہر نکل جائے گا اور پھر ہر کسی جگہ پر آپ نہیں جانے لے ایمان سے بتا ہوئے جو خدا رسول ہمارے تابعے ہیں وہ مسلمان ہے لیکن یہ حرام دادا جو یہ کفر کر رہا ہے وہ انہوں کا کیوں کر رہا ہے وہ جی کیا کریں حضرت ہے مجبوری ہے اگر نہیں کرتے تو سید نہیں ملے گی وہ خدا رسول کا بچہ تیرا پر سید ایمان ہے جو مسلمان نہیں ہے جو سید کا مسلمان ہے خدا رسول کا مسلمان نہیں ہے جو سید کا مسلمان ہے جو سبلی کا مسلمان ہے جا خدا رسول کا مسلمان نہیں ہے خدا رسول کا مسلمان وہی ہے جو کہے وہ آنے باغ سائیوں پر وہ کہے باغ سائی اور سب نوم کہی مانے یہ کیسے کیسے مفتی ماجر بہتے ہوئے ہیں مفتی ماجر مکار مفتی مفتی خور مفتی بہانے بنا کر لوگوں کو کبرا کر رہے ہیں ان کو ہیلے بہانے بنا کر دے رہے ہیں کتابوں کے حوالے ایک سوروں سے دھو تو توڑتا تمہار سوچتی یہ کفر ہے جو ہودی ریاست ریاست پچانے کے لئے یا ریاست لینے کے لئے یہ کفر کرتے ہیں بول مرہے انگری فرنگی کا سارا نظام کفر جب نظام کفر کا تو اس کو ماننا اس کے بول یہ جو اس کو ماننا اور مان کر مہاد اس میں جسی آگے ہونا تاکہ ہمیں سید مل جائے یس بنی ہوئی سید ملی ہوئی سید ہاتھ سے نکلنا جائے یہ کفر جو ہودی ریاستی ہے یہی حرافل سے ہوا تھا یہ اب بہانا جب دل قیوم ہزاروی نے مر گیا ہے مہینی شاہد سمعی شاہد ماں اس کے پاس گیا میں نے جب ان حکومت والوں کے کفر بیان کی تو اس نے کہا یار وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں ہماری مجبوری ہے ہم ملک بجانے کے لئے یہ دل قیوم ہزاروی کے الفاظ ہے اور ہمارے کانوں میں مجبور رہے ہیں وہ سارا نقشہ میرے سامنے اس کا وہی تفتر میں ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے میں نے یہ بات اٹھا ہے سوال اٹھایا اور اس نے یہ جواب دیا وہ سارا آواز اس کا میرے کاروں میں اٹھا آئے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا گیا اور ناچیز آپ کے سامنے آج ہی مضاحت کر رہا ہے مضاحت کر کے بتا رہا ہے کہ مفتی عبدالقیوب کے نزدیک وہ عذر تھا کہ اس کی بنا پر ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی لیکن یہ شریعت مطاہرہ صاحب بتا رہی ہے کہ عبدالقیوب بمیش اس تیرے اندر وہ شریعت مطاہرہ کی سمجھ نہیں ہے نہ زمانہ کی سمجھ جائے دونوں سے چہل کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان لئیوں کا یہ حضر نہیں باری سکتا یہ ہر اقل والا کفرہ ہے چہل کیا بغاری پڑھنا بہت رہا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بڑے مفتی کسی وجہ سے کافی کافی سال کی یہ لونڈے پرنچی پہنٹالیس سال کا بودھا یہ بودھا کیا کیا سمجھا ہے یہ بالکے ہیں میرے سامنے بالکے اللہ کے ہمارے سامنے یہ لگتو خیلتے ہیں ابراکو پرسن و سفر جہودی تاہیری ابو تالب سناو 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 بولتے نہیں سناو یہ یہ ہے عن نبی حریرہ قال لما حضرت وفات وفات صالب اللہ رسول اللہ سلام فقال يا عمہ اللہ 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 اجہاد لکا بہا جورا قیاما فقال لولا انتو عجیر لولا انتو عجیر لہا خریش جی کرمزی شریف مسرد امام احمد مسلم شریف اور اس وصف میں جس کتاب کو بول کر اس سے پڑھ رہا ہوں وہ تفسیر ابن قدید آیے کریمہ انکا لا تحبیم الاحبت ولیکن اللہ یحبی من یشاق رسول اللہ سنو اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر وفات حاضر پرنے کا وقت آپ تشریف اللہ 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 میں تیرے لئے گواہ بر جاؤں گا قیامت اس نے کہا میں پڑھتو لیتا اگر قریش مجھے ملا ملا دے کہیں گے یار خود سخت کا کام ہوتا ہے تو اس کی گھبرہت سے اب اس نے پڑھ لیا ہے تو اب کیا مد اس دل گنون ان کی نظر میں اور یہ کہیں کہ دھرتے ہوئے موت کے نر سے پڑھ لیا تو یہ کام ہو سکتا اگر یہ ملامت کا خطرہ نہ ہو تو پڑھ لیتا اس کو کہتے ہیں تعجیر 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 سے کس تعجیر سے تعجیر کمانا کسی دعار دلانا شرم انگر کرنا تو یہ مذہبت اور تعجیر کا ہو کس کی بنا پر یعنی دوسرے لفظیں آج سمجھ جی برادری کی یار مان بیٹ جا کڑھ میں کرنا باقی میں پتا ہے اندین سنج بانو شیر اس انا پر اس نے کفر کو جب کفر ڈالا ابو طالب نے چھوڑا نہیں اہل سنت کا مذہب ہے ابو طالب کفر پر پرا ہے تفسیر روح المعانی شریف والے نے اہل سنت کا مذہب قرار دیا پہچان اور نشانی قرار دیا اسی وجہ سے شیعہ اس شیعہ ان کی مذہب کیا پہچان رہے ہو یہ صاحب روح المعانی نے قائد آتر سنت یہ کفر تعییر یہ بھی جہود جاننے کے بعد ہو بل بل جاننے پہ جاننے باد ہو تعییر پردری چکر یہ آج کار ہمارے لوگ ہم دین اسلام پیش کرتے تو کئی اسی بجے سے رہ جاتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے کہتے بھائیں بات سچی ہے بات سچی ہے لیکن کیا کرے جاننے یہ بل بھی کیا برادری کیا مل کیا بھی وہ سو اے انہیں باغلہ بگے ٹڑھے ٹڑھے بھائیں بھائیں یہ بھی سمجھنے گلا یہ کفر کون سا ہے یہ جہودی تعجیم آج یہ بھی وہ دور نہیں اس کفر کا مرتبط وہ بھی کافری ہے وہ بھی کہا اگل آگیا کفر حکمی اس کی منا تبدر دیتا ہوں کفر حکمی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جن جن شریعت تازیم مواجب ہیں ان کو ہلکا سمجھنا تازیم دل میں نہ رکھنا اللہ تعالیٰ جیسے جن گر کر سنایا میں نے مواجب 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 اللہ تعالیٰ مواجب یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کو عظمت کی نگاہ سے نہ سوٹنا ہلکا سمجھنا اور جناب مواجب اسلامیہ کو حقی سمجھ نہ کہنا یہ ترقی کے راستر ہلکاوت ہے یہ جہالت ہے یہ نئی تعلیم انہوں نے فلا مدرسہ میں حاصل کی اور عالی تعلیم کے لندن چلے گئے اور کتی کا بچہ کافر ہوگی حرام دا وہ حرام دا بہت کیا بہت رہا ہے کتی بچہ ماں چود کی تعلیم آلہ ہے رسول اللہ کی بہت چود یہ تو کسی مصنع حرام دا دے تو کافر ہو ایمان کے بعد کافر ہو تمہیں ہے اگلی بات سوال چاہاں مزاگ کے طور پر کتی کام کام مزاہی سلطان ریجر بن رہا ہے فلانا بن رہا ہے فلانا بن رہا ہے بہت کو سجدہ ہو رہا ہے کفر کر رہا ہے وہ فوج ادھر سے کافر کی بن کر آرہی ہے ادھر سے مسلم کس انکہ جا رہی ہے اور دا وہ آپ اس پر لڑ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے صرف مزاہ چاہے کہے میں یہ رنگیلہ رنگیلہ یہ تارک جمیل جان تو تارک جمیل مولانا تارک جمیل جس کو کہتے ہیں ہم اس کا نام رکھتا ہے سارک غلیل غلیل چور اس نے کہا یہ تقریب ہے اس نے کہا رنگیلہ تھا رنگیلہ آدھا 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 کنجر وہ بھی چھتا وہ بین چھتا شایطان لیکن وہ ایک عجیب شایطان بکا اور عجیب شایطان اس کے ساتھ اس نے بیان کیا کہ مندر دیکھنے کے لیے ان دموں کے مندر میں بہت ان بڑا تھا اور ادھر چلے گئے جب ان نے دیکھا ہو اس نے سجدہ کیا سجدہ سجدہ کیا سمجھ رہے بھائی 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 لانتی کیا یہ تو پاٹ تھا اس بھائی کفر اداکاری کا کفر ہوتا ہے اداکاری کا کفر زرافت مستقی مزاہی کھیل کھیل کماشے کفر کفر ہوتا ہے یہ شریعت مستقی ہے یہ کھیل کماشا نہیں یہ جتنے یہ فلمیں بنانے والے کوئی نبی بن جا ہے یا کوب الاسلام کوکلانہ بن جاتا کوئی صحابہ بن جاتا کوئی خوش مدی کے داتے وہ بھی سب کافر ہو جاتا یہ یہی کفر ہے بھول شریعت کے مطارے اس پر کفر لگا یہ کتاب ہے برطریقہ محمدیہ پر جتنی شروعات امام عبدالغلی عبدالغلی حدیقت ندیہ وہ بھی اس کی تنزیق کر رہی ہے ہاں جی اور جناب اللہ رجب کتاب دوسرا جو ہے وہ بھی اس کی تذیق کر رہے اور بریقہ محمد جو ہے وہ بھی اس کی تذیق کر رہی ہے تین شروعات میرے پاس پڑھ سمجھ آرہے اور بھی ہمارے فکر کتاب کے اندر یہ بات ملوازہ ہے یہ کفر کون سا بنے گا کفر اوپر بولو ایک کفر نفاق آخر کون سا مناف کفر اوپر سے یہ بھی سکولی آرہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کہتے ہیں اسلام بات بات سمجھ آرہے یہ سمجھ آرہ یہ چھے کفر ہو گئے وہ سمجھ سمجھ میری تحقیق کے مطابق سکولی میں یہ چھے کے چھے پائے جاتے ہیں سمجھ نہیں آرہی کوئی طبقہ سکولیوں کا ایسا ہے جس پہلا ہے کوئی ایسا ہے جس میں دوسرا ہے کوئی ایسا ہے اور اسی کوئی ایسا جس چھے 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 ہوں ہے پرلے پرلے ویسے یہ ہے بارال پھر اس کی شان اس کی شان بے دوسال جس کے اندر یہ چھے چھے ہوں لیکن ان چھے کا اجتماع جان وہ حال ہے چھے کیوں کیوں کہ یہ زدہ ہے اور زدہ ہم جیسے کفر چالی اور جہوز جان پھوٹ کر ہوتا ہے چھے ہم ہم جانے اور جانے والا ہی کرتے نہیں ہوتا ہے بس اتنا وضاعت کرنا تھی یہ کفر کی اقسام اور انواد جو آپ سمجھ دی ہیں اللہ سمجھ ہم 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 موسیقا موسیقا